ہیلو فرنڈز آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے بیوٹی ویڈ تبصم کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے دس ایسے گھرے لوں نسخے لے کے آئی ہوں جو رامبار کا کام کرتے ہیں فرنڈز یہ نسخے ایسے ہیں جنہیں آپ اپنی ڈیلی لائف میں یوز کریں گے اور ایلوپیتھک دوا کو اپنے سے دور کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایلوپیتھک کو ایوائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور آئیورویتھ کو اپنانا شروع کر دیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک طرف اگر ایلوپیتھک ہمیں جلدی آرام دیتی ہے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور آئیورویتھ جو ہوتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ ہماری بیماریوں کو ہماری پرشانیوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے تو چلیے فرینڈز کچھ گھریلو نسخے ہیں جنہیں آپ استعمال کریے اپنی جیون شہلی میں تو نمبر ایک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلا گھریلو نسخہ یہ ہے کہ موسٹی لوگ پیلے داتوں سے پریشان ہوتے ہیں تو پیلے داتوں کو سفید کرنے کا اپائے میں آپ کو بتاتی ہوں ایپل سائیڈر وینیگر یہ آپ لے لیں گے اور اس سے آپ کلہ کریں گے تو کیسے کرنا کریں گے اس وینیگر کو اور پانی کو آپ سامان ماترہ میں ملائیں گے جتنا آپ ایپل سائیڈر وینیگر لیں گے اتنا ہی آپ پانی لیں گے اور ان دونوں کو ملا کر آپ رات میں اور صبح میں دو ٹائم کلہ کریں گے اس کے علاوہ آپ کھانا کھانے کے بعد نیبو کے چھلکے سے اپنے داتوں کو رگڑیں گے اس طریقے کو آپ ہفتے میں دو سے تین بار اپنا سکتے ہیں دھیان رکھیں کہ داتوں کے اوپر چھلکا رگڑے تو جوڑوں کے بیچ میں نہ رگڑیں ایسا کرنے سے آپ کے دات کھٹے ہو جائیں گے اور آپ کو کھانا کھانے میں دکت ہوگی سیکنڈ نسخہ یہ ہے کہ فرنس جو لوگ ڈائیویٹیز سے گھرے ہوتے ہیں ڈائیویٹیز ایک بہت عام پرشانی ہو گئی ہے اور ہمیں بہت دکت دیتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایک آئیرویت کی بوٹی آتی ہے وجہ سار یہ بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اچھی جانی جاتی ہے اس جڑی بوٹی میں کیا ہوتا ہے اس جڑی بوٹی میں موجود انٹی ہائپر لیپیٹک گھر جو ہوتا ہے یہ شریر میں کیلسٹرول اور لور ڈینسٹی لپو پروٹین اور سیرم ٹرائگلیسرائیٹ کے لیویل کو کم کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈائیویٹیز سے جڑے لکشڑوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے بار بار پشاب آنا اوور ایٹنگ اور جلن شامل ہے یہ پاجن تنتر میں صدہار کرنے اور پین کریاز میں انسولین اتپادن اس طرح کو کنٹرول کرنے میں بہت فائدہ کرتا ہے ڈائیویٹیز کے لیے وجہ سار کا استعمال اتنا کٹھن بھی نہیں آپ کو کیول ٹمبلر میں پانی بھر کر آپ کو کیول ٹمبلر میں پانی بھر کر رات بھر رکھنا ہے اور صبح صبح پہلے اس پانی کو پینا ہے آپ پاوڈر کے روپ میں بھی وجہ سار کا استعمال کر تھرڈ جو نسخہ ہے فرنڈز وہ ہمارا پیٹ کی چربی کو گھٹانے کا کام کرے گا ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا سا حیران ہو جائیں کہ دالچینی جو ہوتی ہے یہ پیٹ کی چربی کو کم کرتی ہے لیکن یہ سچ ہے کہ دالچینی پیٹ پر جمعی وسا کو کم کرنے میں ہمارے بہت کام آتی ہے دالچینی میں عوشد یہ گھڑ ہوتا ہے جو چیہ پچائے کو بڑھاوہ دے سکتے ہیں اور وزن گھٹانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ اس آئیر ویدی چیز کو اپنی چائے میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ دالچینی کو اپنی چائے میں ڈالیں گے تو یہ پیٹ پر جمعی وسا کو گھٹانے کے لیے آپ کی بہت مددگار ثابت ہوگی آپ جب صبح کی چائے پیتے ہیں تو صبح پہلی چائے میں ہی دالچینی ڈال کر اپنی چائے اٹائیں اور پھر اس چائے کو پیئیں تو آپ کے پیٹ کی جو چربی ہے وہ بہت جلدی کم ہو جائے گی فورت میرا گھرے لون اس کا ہائٹ بڑھانے والوں کے لیے ہے اچھی ہائٹ کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے ہیلتھی ڈائیٹ یہ آپ نمبر ون پہ یاد رکھئے گا کہ اچھی ہائٹ آپ کو اگر چاہیے تو ہیلتھی ڈائیٹ ضرور آپ کو لینا ہے اپنے ہیلتھی ڈائیٹ کی چیزوں کو اپنے آہار میں شامل کریں اپنے کھانے میں شامل کریں اس سے آپ کے شریر کی گروت پر بہت اثر پڑتا ہے اس لیے آپ کو کھانے میں اپنے ویٹیمنز، کیلشیومز، زنگز، پروٹین لیکن آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ زیادہ چینی استعمال نہ کریں کم چینی والی چیزوں کا استعمال کریں خاصی سردی زکام سے راحت پانے کے لیے کیونکہ یہ بھی ایک عام بیماری ہوتی ہے ٹھنڈ کے اندر تو خاصی ہونے پر آپ کو کیا کرنا ہے کالی مرچ بہت فائدے مند ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ کالی مرچ اور سوٹ کو براؤر ماترہ میں ملا کر پیس لے اور اسے دو سے تین بار شہد کے ساتھ لیں یعنی کہ جتنی تھوڑی آپ کو کالی مرچ جتنی قوائنٹیٹی میں آپ کالی مرچ پاوڈر لیں گے اتنی قوائنٹیٹی میں آپ کو سوٹ کا پاوڈر لینا ہے اور آپ کو ان دونوں کو مکس کرنا ہے اور ایک چمچ شہد میں مکس کر کے آپ کو کھا لینا ہے سکس میری نسخہ ہے کبز کو کیسے ختم کریں تو فرینڈز کبز بھی ایک عام بیماری ہوتی ہے تو بتاتی ہوں میں آپ کو گیس یا ایسیڈیٹیز و چھٹکارہ دلانے میں پانی بہت مددگار ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے گنگونا پانی پیئیں اس سے نہ صرف آپ کی پانچن کریا ٹھیک ہوگی بلکہ گیس بھی نہیں بنے گی اگر آپ کو گیس کی دکت بار بار ہوتی ہے تو سادہ گرم پانی پینے کے بجائے آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی اجوائن یا زیرہ کھالیں اسے چوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے پانی کے ساتھ نگل کر بھی لے سکتے ہیں اس سے آپ کی گیس کی سمسیاں دور ہوگی اور آپ کی پانچن کریا ٹھیک ہو کے آپ کا قبض ختم ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں سیاتما گھرے لونس کا فرینڈس یہ ہے کہ تیزی سے اگر آپ کو اپنا وزن گھٹانا ہے تو کیا کرنا ہے تو وزن کم کرنے کے لیے جو آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے کہ مجھے اب 2020 میں بھائی وزن کم کرنا ہے تو وزن کرنے کے اپنے ٹارگیٹ میں آپ کو ایک ایسا کام کرنا ہوگا جو آپ کے دل کو دکھا سکتا ہے بھلے ہی آپ کو چینی یا میٹھا کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو پہلے تو آپ کو بلکل بند کر دینا ہے چینی میٹھا آپ کو یوز ہی نہیں کرنا ہے تو وزن کم کرنے کے لیے اپنی ڈائیٹ سے میٹھا ہی نہیں سٹارچ کاربو ہائیڈریٹ بھی کم کر دیں گے جب آپ اپنے آہار سے انہیں کم کر دیں گے تو آپ کی کیلوری بھی کم ہو جائے گی یعنی کہ آپ کم کیلوری کھائیں گے اور شریر پہلے سے موجود کیلوری کو بند کرنا شروع کر دے گا اتنا ہی نہیں شگر کم کرنے سے آپ کا شریر کا انسولین بھی نینتریت رہے گا اور آپ کی کٹنی شریر سے اترکت سوڈیم اور پانی کو باہر نکالے گی جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ لوس جلدی سے تیزی سے اٹھمہ گھرے لنسخہ ہے محاسو کے لیے تو میں آپ کو بتاتی ہوں محاسو کے لیے سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ آپ نیبو اور شہد کا مشرن آپ کی توچھا کو مویشٹرائز کریں گے یہ پیک ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کی توچھا آئیل ہوتی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں ایسا کیوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں اصل میں نیبو جو ہوتا ہے وہ توچھا کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے اور توچھا پر موجود ڈیڈ اسکنز کو ہٹاتا ہے ایسا ہونے سے توچھا پر جو جماوہ ایکسٹر آئیل ہوتا ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے اس کے علاوہ شہد میں جو موجود انٹی سیپٹک اور انٹی بیکٹریل گڑ ہوتے ہیں وہ آئیل کو کم کرنے میں بہت ہیلپفول ہوتے ہیں اور جب ہم یہ دونوں چیزیں ملا کر اور پیک فیس پہ لگائیں گے تو ہمارے آئیل ہلکے ہلکے کم ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے مہا سے ہلکے ہلکے ختم ہوں گے مہا سے آنا بند ہو جائیں گے اور اس پیک کو آپ لگانے کے بیس سے پچیس منٹ کے بعد دھلکے گنگونے پانی سے اپنے چہرے کو دھولیں گے نومہ آپ کو گھریل نقصہ بتاتا ایسی ڈیٹی کو دور کرنے کا کچھ لوگ ایسی ڈیٹی سے اتنا پرشان رہتے ہیں کہ اس کے لئے دوائیں ہمیشہ اپنے آس پاس ہی لیکن کیا آپ بینہ دوائے کے آرام پانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے زیادہ دوائے نہیں کھانی ہے آپ کو کھیرے کو اپنے ڈائیٹ میں شامل کرنا ہے یعنی کہ کھیرہ جو ہوتا ہے فرنڈز وہ ایسی ڈیٹی کو دور کرنے میں رامبال کا علاج کرتا ہے کیونکہ کھیرے میں کافی ماترہ میں پانی ہوتا ہے جو کی شریر کو ہمارے ہائیڈریٹ رکھتا ہے کھیرہ شریر کے لئے کئی تطوکی بھرپائی کرتا ہے کھیرہ بھی ایسی ڈریفلیکس کو کم کرتا ہے جس سے ایسی ڈیٹی کی سمسیہ میں کمی آتی ہے اور ریگولر اپنے آر میں پریشان لوگوں کے لئے میں بتاتی ہوں کہ اسٹیم لیا کریں اسٹیم لینا ان پارمپارک اپاؤں میں سے ایک ہے جس کا استعمال ہوم ریمیڈی کے روپ میں سائنس کے درد یا سردی ہونے پر کیا جاتا ہے اسٹیم فرنڈز بھاپ کو کہتے ہیں جو ناک اور موں کے ذریعے لی جاتی ہے تو یہ ابھی جب آپ اسٹیم لیں گے تو ناک کے پیسج ایریا کو کھولنے میں مدد کرتی ہے جس سے سائنس کے پریشر اسٹیم لیں اس دوران آپ ایک ٹاول اپنے سر پر رکھ لیں جس کی بھاپ جسے کی بھاپ کو اچھے سے انہیل کیا جا سکے تو جب آپ اسٹیم ٹاول کی مدد سے پیالہ پانی رکھ کے آپ لیں گے اور پانچ سے دس منٹ آپ کو اسٹیم لینا ہے ریگولر تو آپ کو سائنس کے درد میں بہت آرام ملے گا آپ کے جو بلوکج ایریاز ہیں ناک بند ہے بہت درد ہے وہ کھولیں گے اور آپ کو دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں بہت آرام اگر آپ دس یہ گھریلو نسخیں اپنائیں گے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں آپ کو بہت جلدی راحت ملے گی تو پلیز آپ یہ دس گھریلو نسخوں کو اپنائیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ دوائییں مت کھائیے اور آپ دیکھیں گے کہ ہلکے ہلکے آپ کی جیون شہلی بدل جائے گی اور آپ دوائیوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوانا مت بھولیے گا تب تک کے لیے گوڈ بائی فرینڈ